امید کہتا ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہستے اور مسکرات رہے ہیں میں نام رحمان انور اور میں ہوں محمد صفید اور میں ہوں زفری قبار اور آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں شویب بھائی بھی سیدھے ہی ایک دبائی نکل گئے پیم موڈی جی کے پیچھے ادھر پیم موڈی جی نے لینڈ کیا ہے ادھر شویب نے کر دیا ہے تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دیکھتے ہیں اس پر ہم موجود ہیں یو اے ای کی سٹیٹ ابو دبی میں اور یہاں پہ میرا آنے کا مقصد کیا پراپر ایک سیریز سٹارٹ کرنے والے ہیں یو اے ای سیریز جس میں ہم آپ کو ابو دبی کا بھی وزر کروائیں گے دبائی کا بھی وزر کروائیں گے کہاں سے ہیں مالسو بانجلہ لو جو ہے انڈیاں بھی موجود ہے ادھر پاکستانی بھی موجود ہے اور بانجلہ دیش کے بھائی بھی موجود ہے وہاں کا بھائی جیسا ہے انڈیا کا بھائی دونوں سیم سیم ہیں لیکن شروع ماہول جو ہے اوپر والے زورتان ہیں انکا ہی بس یہ ادھر کا بات ادھر کا بات کرنے کا ہے یہاں پہ ہم ان کے ساتھ میں پاکستان سے ہم انڈیا سے ہیں اور مل کے رہے رہے ہیں ہنر بھائی کے جان distance میں آپ رہا کیے Woo! صاحب یہ وہ här صغیوں پر اکیساسانкой رہی ہے وہ بہاتکinnen اور بہات زیادرین یہ فرینہ ہے جب وہ وہاں علیہ economی 제일 جو ہے اس کارپنیٰ سنوڈو مجھے والے دونوں کیا جتنے بھی جو دونوں۔ اور یہ بھی یہی کہہ رہے ہے اور یہ بہت ایسا کہہے ہیں پاکستانی ہیں اندین سے ان کو کام نہیں ملے گا ایسا کچھ نہیں ہے بس سب لوگ ہے سب لوگ ہیں کھانا بھی کٹھا کھا لیتے ہیں کرتے ہیں نا کھانا بھی کٹھا کھا کرتے ہیں ہم لوگ جو پڑھتے تھے بلکل شاید پہلے ہوتا تھا ہم جو کہتے تھے ہم جو دیکھتے تھے وہ بلکل صحیح تھا جو کہہ رہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پہلے یہ چیز ہوتا تھا یہ چیز خاتم ہو گیا کیونکہ یہاں پہ لوگ ایک دوسری کے ساتھ زبردست ملتے ہی دلتے ہی اور زیادہ تر انگین اور پاکستانی زیادہ تر ایک دوسری کے ساتھ ملتے ہی دلتے بھی ہیں یہاں پہ میں یہ سیچویشن دیکھا ہوں ایک سال ہم کو ہوگئے ادھر پاکستانی لوگ کے ساتھ میں میں اکیلا رہتا ہوں یہ لوگ تقریباً بیس آدمی ہیں بیس آدمی میں 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 ان کے روم میں جاتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے رہتا ہے ہم کو کچھ بھی یہاں پہ ڈاوٹ نہیں ہوتا ہے کچھ بھی ہم کو یہاں پہ درسہ نہیں محسوس ہوتا ہے سن سے کے ساتھ میں سے ساتھ پہتے ہیں کیلئے یہاں ہی تھی انہوں نے ہونے سے بیٹھا گیا ہمارے ہمارے ہوا کیسے تک اور ہمارے ہوا کیا ہمارے 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 ہوا کیشتے ہیں تک کفرات میں جتنا چکالا خوبصور صاحب جبکہ جبکہ ہے تو انہوں نے شروع کہ سنتا ہے انڈین ہیں زیادہ ڈرائیور ہوتے ہیں پتھانیز ڈرائیور ہوتے ہیں زیادہ اچھے اچھے کمپنی میں کام کرنے والے بھی ہیں اور انڈینز تو زیادہ ڈرائیور کی کام نہیں کرتے ہیں یہاں پر ویلوگنگ سبھی کچھ ایسا کریں گے آپ لوگ بل کے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کیا چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں یو اے کی ہر سو ٹیپو تبی اور دبائی کی کونسی ایسی کنٹینٹ کونسی ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ایسے تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ پراپر یہاں پہ دکھائیں کہ انڈینز کونسی جاگز کر رہے ہیں پاکستانی کونسی جاگز کر رہے ہیں انڈیا پاکستان کے لوگ کیسے مل کے رہ رہے ہیں یہ بھی دکھائیں گے جی تو دوستو میں ہوں توہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوڈک چانلز یہ انٹرٹینمنٹ ٹی بی اس پائم ہم موجود ہیں یو اے ای کی سٹیٹ ابو دبی میں اور یہاں پہ میرا آنے کا مقصد ہے پاپر ایک سیریز ٹارٹ کرنے والے ہیں یو اے ای سیریز جس میں ہم آپ کو دبی کا بھی ویزر کروائیں گے دبائی کا بھی ویزر کروائیں گے اچھا آپ مل کے آنے کا مقصد ہے میں اب تک جتنی بھی ویڈیوز جتنے بھی پروگرام کی ہیں پاکستان سے کی ہیں اور ہم یہی انڈیا پاکستان کے حوالے سے پاہل کرتے ہیں لیکن وہ سے لوگوں کا یہ کہنا تھا اور خود میں نے بھی افزل کیا کہ یا جب تک ہم انڈین سے انٹریکشن نہیں کریں گے یا ایسی جگہ پہ نہیں جائیں گے جہاں پہ انڈینز بھی رہتے ہو پاکستانیز بھی رہتے ہو تو تب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ آخر یہ لوگ مل کے کہتے رہتے ہیں کیا آپس میں ایسیوز ہیں اب دبائی میں یو اے میں یا فرن کنٹریز میں کس طرح سے انڈین پاکستانی مل کے رہتے ہیں جیسے بھی رہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی بات پہ انڈیا کو لے کے کوئی نہ کوئی مطلب کوئی ہمارا پالیٹیشن سٹیٹمنٹ دے دے الیکشن کے دنوں میں کوئی بھی ایسی بات ہو تو نفرتیں بڑھا دی جاتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں لیکن کیا یہاں پہ بھی وہی محول ہے یا پھر یہاں پہ مل کے رہتے ہیں تو یہ چیز اور مین چیز جس کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں تیرا فروری کو انڈیا کے پرائم نیسٹر یہاں ابو دبی میں آ رہے ہیں شیخ ریک انٹرنیشنل جو پکٹ شیڑی میں وہاں پہ اور بہت بڑا ایمنٹ ہونے والا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابو دبی یا دبائی یا یو اے کی ہسٹری کا سب سے بڑا انڈین کمیونٹی کا ایمنٹ ہے جس میں دو چار پانچ ہزار نہیں بلکہ ساٹھ ہزار کے قریب جو انڈینز ہیں موجود ہوں گے انڈیا کے پرائم نیسٹر بھی موجود ہوں گے کوشش کریں گے کہ اگر پبلی کا انٹریکشن ہوا تو انڈیا کے پرائم نیسٹر سے ہم بات کر سکیں انٹریکٹ کر سکیں ایک تو یہ مین مقصدار اس سے ویری نیکسٹ ہے یعنی چودہ فروری کو اگر ہم بات کریں میڈر نیسٹری کا پہلا مندیر میں جا رہا ہے ابو دبی میں جسے بی اے پی ایس ڈیک کے نام سے ہندو آرنیزیشن جو کہ جنہوں نے بنایا ہے اسے کور کریں گے نہ صرف کور کریں گے وہاں پہ بھی انڈیا کے پرائم نیسٹر ان ایناگوریشن کے لیے آئیں گے کوشش کریں گے ملاقات ہو اور مین یہاں پہ ہم یہ چیز کوشش کریں گے دکھائیں گے کہ کیرالا انڈیا کی جو سٹیٹ ہے کیرالا وہاں کے لوگ بہت بڑی تدار میں تقریبا پانچ ملین کے قریب یہاں پہ لوگ موجود ہیں پورے میڈل اس میں جن میں سے تقریبا ایک ملین یا اس سے بھی زیادہ صرف اور rad ابو دبی میں موجود ہیں یہاں پہ انڈینز کیا جواب کرتے ہیں پاکستانی کیا جواب کرتے ہیں یہ بھائیوں سے پوچھیں گے یہاں پہ انڈینز کو منجنگ پوسٹ پہ ہیں پاکستانی ریڈا ڈرائیوار یا پھر لے بر کلاس میں ہے اس کی کیا وجہ یہ پوچھیں گے کون سے پاسپورٹ کی انڈیا کے پاسپورٹ کی بہت ہی انٹرسنگ سیریز ہونے والی ہے یہ سب باتیں ہم ڈسکس کریں گے ہسٹری کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے سیریز کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا ہے زیادہ سے زیادہ اس پوری سیریز میں جتنے بھی ویڈیوز ہوں گی نے شیئر کرنا ہے تاکہ مجھے انرجی ملتی رہے میں موٹیویٹ ہوتا رہا ہوں اور بہتر سے بہترین ویڈیوز بہتر سے بہترین پنٹنٹ آپ تاکہ پنچاؤں گا ابھی چلتے ہیں لوگوں کی طرح پر ان سے بات کرتے ہیں جیزو دوستو ہم موجود ہیں ایک بائی سیکل سٹور کے باہر موجود ہیں ہم نے ایک سیکل لیکی سیکل لیکی بائی سے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی تو بھی ان کے پاس ہم کمپلین لے کے آئے ہیں یہ بھی انڈیا تھے میرے خیال سے بھائی جن آپ سے سیکل لے کے گئے ہیں کچھ دن پہلے ایک بچے کی خان صاحب ہم لے کے گئے سیکل بلکل لے کے گئے وہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ دیکھیں کیا آپ کیوں ایسا ہو ایسا بات ہے کہ آپ سیکل لے کے لائے کیا چیز پروبلم ہے ہم وہ آپ کو بنا کے دیں گے جو پروبلم ہے میں وہ پروبلم سول کر کے آپ کو دیں گے آپ ادھر لے کے آئیے آپ پر کیا مسئلہ آ رہا ہے میں چیک کرے گا چیک کر کے آپ کو بنا کے اچھا سے دیں گے تو بھائی آپ نے پہلے کیوں نہیں ٹھیک دی دیکھو بھی میں سپیشل اپنے ساتھ پاک آپ کہاں سے ہیں ہم تو بھائی انڈیا سے انڈیا سے دیکھو میں اپنے ساتھ پاکستانیوں کو لے کے آئے ہوں صرف آپ کی کمپلین کر رہے گے یا دیکھو اس بندے نے مجھے سائٹر لے کے یہ سب کے سب ہم بھائی لوگ ہیں اچھا ایدھر نہیں کوئی چکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ ہم سب بھائی لوگ ہیں ہان سب کیا کہتے ہیں میں پاکستانیوں میری سپورٹ کریں آپ کہہ رہے ہیں ہم سب ایک ہے نہیں بالکل یہ سہی کہہ رہا ہے یہاں پہ مطلب وہ پاکستان میں جو ایک وہ محول ہے کیونکہ یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ امریہ کی یہ چیز نہیں مطلب پاکستان جیسے جمہوریت نہیں وہاں پہ اس طرح سسٹم ہے مطلب آر ایک کو یہ بھائی انڈیا کے نام پہ کوئی بھی یہی مطلب کہ میں کمپلین کرتا کہ یہ انڈیا والے نے اچھا آئیے دیکھیں ایدھر میں لے گیا ہوں کہ پاکستانی بھائیوں گے کہ انڈیا والے نے میرے ساتھ دکھا کیا یہ چھوٹا سا سوشل ایکسپیرمیٹ تھا برینگ تھا یا یوپی سمجھنے لیکن اس نے بھی یہ کہا کہ سائیکل لیا وہ ٹھیک کرتے ہیں ایدھر کمپلین یہ نہیں ہے کہ پاکستانی اور انڈیا نہ لڑ پڑیں گے اچھا آپس میں محبت سے رہ رہے ہیں ایک دم محبت سے رہ رہے ہیں ٹھیک کتنے دیر سے اور آپ کہاں سے انڈیا سے انڈیا میں یوپی سے یوپی سے ٹھیک ہو گیا یوپی کے جو سی ایم آنکا کے نام ہے وہ ان کا نام یوگی ٹھیک ہو گیا مجھے یہ بتائیں کیا سمجھتے ہیں کہ ادھر اپو طبی کی بات کریں پاکستانی بھی موجود ہیں انڈیاں بھی موجود ہیں کیسے ملجول کے رہ رہے ہیں اور آپ کتنی دیر سے یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ تقریباً میرے کوئی ایک سال ہو گیا یہاں پہ سب سے اچھا ہم کو ان لوگوں کے ساتھ میں رہے کہ ہم کو اچھا لگتا ہے ان لوگوں کے ساتھ بہوار سب کچھ اچھا ہے ہم ان لوگوں کے ساتھ میں بہت خوشی سے رہتے ہیں آپ بتائیں جو ایک اوورال پاکستان کا امیج ہے پوری دنیا میں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستانی جہاں پہ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی وہی امیج ہے یا کچھ بہتر ہے نہیں یہاں پہ الحمدللہ بہت زبردست ہے یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں مطلب محنت مزدوری کے لئے یہ آتے ہیں یہاں پہ یہ لوگ بالکل زبردست امیجی دیتے ہیں کیونکہ ایک بندہ اگر غلط کام کرے تو لوگ دیکھتے ہیں وہ بندی کا نام نہیں لیتا ہے پاکستان تو کنٹری کا نام لیتا ہے اس لئے ہر ایک بندی کا یہی پوشش ہوتا ہے کہ اچھا ہے مجدو تاکہ سارے لوگ دیکھیں یہ نک ہے کہ یہ پاکستان کا ہے اسی لئے ادھا ہم جو رہتے ہیں اسرے کے ساتھ یہ بہت غزمی ہوتا ہے کہ کہ یہ انڈین ہے یہ پاکستانی ہے یہ ہندو ہے یہ مسلم ہے ایسا کوئی چیزت میں ہیں آپ کے پاس سب سے زیادہ یہ جو آپ کی شاپ ہے اگر کیمرہ میں دکھائیں ان کی شاپ کا نام بھی دکھائیں اور یہ جگہ کونسی ہے وہ جگہ بھی بتائیں اگر کوئی آتا ہے یہ جگہ مندینہ زائد ابودبی ایریا ہے یہ میڈلیس پیسیکل ہے یہاں بھی ریسنگ سائیکل بھی ہوتے بڑے آپ کی پرموشن ہو گئی اچھا مجھے یہ بتائیں سب سے زیادہ جو کسٹمر آپ کے پاس آتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں پاکستانی انڈین ان دونوں میں سے ان میں سے زیادہ طرف پلپن کے آتے ہیں اکی کے آتے ہیں اور زیادہ طرف انڈین بھی آتے ہیں پاکستانی بھی آتے ہیں مطلب مختلف کنٹی کے لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم آپ کا نام ہمارا نام سے بیٹلا ہے کہاں سے بیلون کرتے ہیں پاکستان پویٹا جوو سے پویٹا کی ویسے بھی جو کنڈیشن ہے اگر بات کریں بلوچستان کی تو وہ سب کو پتا ہے کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا پاکستان کا جو اس ٹرم امیج ہے پوری دنیا میں اور آپ یہاں پہ جب کام جاب کرنے آتے ہیں تو آپ کو مشکل ہوتی ہے نہیں ایسے کچھ بھی مشکل نہیں الحمدللہ ادھر بہت اچھا ہے تیمہ ہم گزارتا ہے کتنی دیر سے ہیں یہاں پر ہم ادھر ٹو تازن فورٹین میں آیا ابھی آٹھ سال نو سال ہو گیا حمدللہ بھی اچھا ہے کام اچھا ہے ادھر بلکل کچھ مشکل مشکل نہیں نہ گرنمیڈ کی وجہ سے نہ کچھ پورا بڑا اچھا پہلے کیا کنسٹ آگے مجھے بڑی زبردست سٹوری بتا رہے تھے کہ پاکستانیوں کو لے کے حاصل پر پچھانوں کو لے گئے نا ہے وہ ایک عجیب سا دھر والا محول بنا دیا کہ پتا نہیں وہ کیا کرتے ایک سٹوری بڑی زبردست انڈین کے حوالے ہم بالکل ایک انڈین پر لیدر کام کرتا تھا پھر ایک دن ہم لوگ سٹور کے لیے سٹور سے کچھ چیزیں لے وہ ادھر گیتا ہو رہا تھا اس نے کہا نہیں پتھان لوگ مانتے ہیں اچھا یہ غلق ایمیٹ لوگ دیتے ہیں اور وہ بھی اس ہی انڈین نے بات میں اس کے ساتھ کیسا آپ کا ریلیشن ابھی ادھر دس سال پورا ہو گئے کیونکہ اتنا پوشن نا کیونکہ وہ لوگ جو کہتے تھے کیار یہ لوگ سٹور کے لوگ مانتے بھی ہیں جب ہی در اس کے دس سال پورے ہو گئے اس کا دلم وہ ہو گیا بلکل یہ بھائی انہی کے بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ہی انڈین جب واپس انڈیا میں گیا تو انہوں نے سپیشل گفت بیجا ہے یہاں پاکستانیوں کے لیے یہاں سے ایک چیز تو مجھے کلیر ہو گئی ہے ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا کہ ایک پاکستانی ایک نہیں بلکہ چار پانچ پاکستانی موجود اور ایک اکھیلا انڈین تھا انہوں نے بولا یہ انڈین تانگ کر رہے ہیں انہوں نے بولا بھائی انڈین تانگ کر رہے ہیں میں نے یہاں سب یہ کہیں یہ بھی کر کے دیکھ لیا پریکٹیکلی لائیو یہاں پہ اور دوسرے نمبر پہ یہ جو سٹوری بتا رہے ہیں بھائی جان کیا وجہ ہے کہ ادھر آپ سب مل کے رہ رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن انڈیا پاکستان میں جو محول بھراب رہتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں میڈیا کا رول ہے یا کیا وجہ ہے اس کا وجہ کچھ بھی نہیں ہے بس یہ افوا ہے صرف افوا ہے وہاں کا بھائی جیسا ہے انڈیا کا بھائی دونوں سیم سیم ہیں بھائی نے قوم ہی جاتا لگا میڈیا کے لوگ ہیں ان کا ہی بس یہ ادھر کا بات ادھر کا بات کرنے کا ہے یہاں پہ ہم ان کے ساتھ میں پاکستان سے ہم انڈیا سے ہیں اور مل کے رہے ہیں یہ اپنا چھوڑا بھائی جیسا مانتے ہیں میں ان کو اپنا بھائی جیسا مانتا ہے ادھر میڈیا خاص طور پر پاکستان کی میڈیا کو میڈیا دینا چاہتا ہوں اور پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ حالات بہتر نہیں ہو سکتے چاہے کوئی ویڈیوز بنائے چاہے کوئی پروگرام کرے کوئی بیس کی بات کرے یا انڈیا پاکستان میں حالات بہتر نہیں ہو سکتے لیکن یہاں پہ آکے جب میں نے انڈیا سے بھی بات کی پاکستانیوں سے بھی بات کی تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ جیسے یہاں پہ یہ مل کے رہ رہے ہیں ویسے انڈیا پاکستان میں بھی مل کے رہ سکتے ہیں ٹریڈ بہتر ہو سکتی ہے ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں دونوں کنڈریز کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر میڈیا پازیٹیو رول پلے کرے آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں حالات حراب ہیں انڈیا پاکستان کی کیوں دشت نہیں اور حاصل اور بے مائنڈ نہ کریے گا لیکن پتھان کمیٹی جو پاکستان میں موجود ہے جو میں نے تھوڑا فیل کی ہے وہ بڑی جذباتی ہو جاتی ہے نہیں ہوتا اسے بات ہے یہ سب میڈیا لوگ جو بولتا ہے میڈیا والے میڈیا سے ایسا افاق کرتا ہے انڈیا یہ بولتا ہے وہ یہ بولتا ہے کچھ ایسا بات نہیں ہے ادھر ہم لوگ آئیانی دس سال گزارا ادھر امارت میں ایک دن میں ایسا نہیں پچھا کہ آپ انڈیا سے پوچھتے ہی نہیں اگر ایسا ہوتا ہے ہم پاکستانی اپنا شاپ ہے تو وہ ہم سے پھر انڈیا خرید نہیں کرتا لیکن نہیں ہوتا ہم اپنا آدم میں جاتا اپنا آدم سے خرید کرتا ہے اگر تھوڑا ایسا نفرت والا محول ہوتا تو شاید وہ ایک دوسرے چیزیں ہی نہ تکیتے ہیں بزنس ہی نہ آتا اور یہ بھائی بتا رہے ہیں ادھر کوئی پوچھتا ہی نہیں یہ انڈیا کی شاپ ہے یا پاکستانی کی شاپ ہے ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے بھی ادھر ہے انڈیا شاپ بھی بہت شاپ ہیں لیکن انڈیا بھی آدم سے بہت چیز خرید آتا ہے یہ نہیں بولتا کہ ہم انڈیا سے خرید کر گیا انڈیا شاپ کدر یعنی وہ کدر بھی ادھر آتا ہے ادھر سے آرام سے خرید کر گیا آپ کیا سمجھتے ہیں تلوکات بہتر ہو سکتے ہیں دونوں پر بھی سے بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ لیکن نفرت اچانی نفرت اچانی انڈیا کو اس طرح سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انڈیا کو کوئی فرق کرتا اگر پاکستان ہی نفرت کرتے ہیں نہیں 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 اگر جو بھائی بھائی مل کے رہے تو کوئی بھی یہاں پہ نہیں ہوگا بس یہ اوپر والے جو لوگ ہیں میڈیا اگر یہ سب جو ہے صرف اپوہ پیلانے کا کام کرتے ہیں یہاں پہ میں یہ سیچویشن دیکھا ہوں ایک سالوں کو ادھر پاکستانی لوگ کے ساتھ میں میں اکیلا رہتا ہوں یہ لوگ تقریباً بیس آدمی ہیں بیس آدمی میں میں ان کے روم میں جاتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے رہتا ہے ہم کو کچھ بھی یہاں پہ ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے کچھ بھی ہم کو یہاں پہ ڈرس نہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہم انڈیا سے ہیں پاکستان سے ہم کو کچھ بھی پھیل نہیں ہوتا کوئی پھیل نہیں ہوتا آپ کیا مجھے تو یہ ویڈیو کر کے پروگرام کر کے بہت اچھا لگ رہا لیکن پاکستان کی جو پاکستان کے لوگوں کی سوچ ہے ابھی پاکستانی ہے لیکن یہاں پہ آگیا آپ کی یہ سوچ بدلی ہے یا پینے سیاسی تھی یہ ساتھ بتائیے گا کہ پہلے آپ انڈیا سے نفرت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے ادھر آگے پاتا چلا کے نہیں آئیے تو سب پرول ہے پہلے ہم لوگ جو پڑھتے تھے بلکل شاید پہلے ہوتا تھا کیونکہ ہم ہم جو کہتے تھے ہم جو دیکھتے تھے وہ بلکل صحیح تھا جو کہہ رہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پہلے یہ چیز ہوتا تھا اب بلکل یہ کن کر رہی ہے ہم پہ ہم آگئے یہ چیز خاتم ہو گیا کیونکہ یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زبردست ملتے جلتے اور زیادہ تر انڈین اور پاکستانی زیادہ تر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے بھی ہیں زیادہ تر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہندو مسلمان ملکہ کھا سکتے یا اس طرح کی ساری سچویشن رہتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں انڈیا کتنا جونسا وہ ظلم کر دیتا ہے اٹیک کر دیتا ہے وہ خالص میڈیا تک موجود ہوتے ہیں یہ خبریں نہیں زیادہ تر میڈیا مطلب میڈیا جو ہوتا ہے یہاں تک مطلب جو خبریں دیتے ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں مطلب یہ سوچ کرتے ہیں یہاں پہ یہ چیز نہیں ہوتا ہے زیادہ تر یہاں پہ جو رسٹورنٹ ہوتے انڈین کی ہی ہوتے پاکستانی جاتے ہیں ادھر کانا کاتے ٹکسی والے ہوتے زیادہ تر برسز والے سکول والے برسز جو لوگ ہوتے یہاں پہ جو پاکستانی زیادہ ڈرائیبر وغیرہ ہوتے ہیں وہ ادھر ہی کاتے ہیں یہاں پہ زیادہ تر لوگ یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں یہ مائن نہیں کرتے ہیں بلکل بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہمیں لگا تھا کہ شاید ایسا ہوتا ہو وہاں بھی کیونکہ ایک انڈین اور پاکستانی ایک ادھر ادھر ایک جیسے یہاں پر انہوں نے کنٹی کی ہوئی ہے وہاں بھی لوگوں میں ایک نفرت ہوگی ایک ہر ایک بندے کے یہ مند میں ہوتا تھا لیکن آج ایک شویب بھائی نے وہاں جا کر جب انٹرویو کیا ہے تو کوئی شاگ نہیں ہے ہم نہیں بول سکتے کہ کون انڈین ہے اور کون پاکستانی ہے وہ اگر بتائے گا تو ہمیں پتا چلے گا کہ میں ایک انڈین ہوں یا ویسے وہ مل جل کا رہ رہے ہیں اپنا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اتنی اچھی ایک وہاں پر لائف گزار رہے ہیں باقی ایک ہمارے میڈیا نے ایسا ایک بیڑا گھرک کیا جب بھی ایک بات کرو تو وہ ادھر سے بدکے چاہ رہی ہے کوئی ادھر سے گولی چاہ رہی ہے تو اس طرح نہیں یہ کام ٹھیک ہوگا جب تک ایک ایسے لوگ ایک تھوڑا سا اوٹ آف کنٹری چلے جائیں ایک انڈیا اور پاکستانی پھر جب یہ ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں پھر جب آپ ان کا دیکھنا کہ یہ کیسے ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے ہیں اور کیسے ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں کیونکہ میں نے سو دفعہ دیکھا ہے لوگ جو ایک مطلب کہ ملتے ہیں ایک فورن کنٹری میں خاص کر کے پاکستانی انڈیا لیکن بھائی نے کافی ایک اچھا کام سٹارٹ کیا کیونکہ آپ تھوڑا سا ہے کہ دبائی سعودی ارابیہ کا کافی نہ ایک سینہ ہے ادھر ایک قانون ہے مطلب کہ اگر یہ لڑیں گے بھی نہ دونوں کا پتہ کٹ جائے گا اس چیز سے یہ بھولے بھولے مانگا رہتے ہیں بھولے نہ بھی ہونا یار پتہ ہے کیا ابھی یہ بارٹر پار ہے ایک دوسرے کے ٹھیک ہے نا ہمیں یہی لگتا ہے کہ جو بہت زیادہ نفرت ہوگی وہ کچھ لٹ سوچ رہے ہیں یہ ایک میڈیا کی یاد تک چیزیں چلتی ہیں لیکن جب آپ فیس ٹو فیس آتے ہیں تو یقین کرو کوئی ایسی چیز ہمیں میں کبھی کسی کی طرف نہیں اب ہمارے پہلے جو نا وہ عبرار بھائی گئے تھے اس کے بعد اور جب ورلڈ کپ تھا وہاں پہ ویڈو ہمارے ایک صاف ہی گئے تھے اور اس کے علاوہ ابھی ایک وہ موشی بھائی جو نا وہ ویلوگز وغیرہ وہاں پہ بنا رہا ہے کھانے سے ریلیونٹ ان کو کوئی تینشن ہی کوئی نہیں ہے وہ بلکل ریلیکس ہیں اس ٹائپ کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچے نہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کوئی اچھے وہ ان کا سارا کچھ چل رہا ہے اور اسی طرح سیم ٹو سیم جب وہ فورن کنٹریز میں کٹھے ہوتے تو وہ بلکل وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ یار چلو کام از کام آم مکٹھے تو وہ ہے نا کسی نا کسی طریقے یا کسی کنٹری میں تو باقی جذبات وغیرہ جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف یہاں تاکی ہیں جب باقی ادھر چلے جاتے ہیں نا تو وہ پھر تھوڑا ساتھ چیزیں جو ہے نا وہ بہت آتاک بدل جاتی ہیں باقی وہ بھئی دے لوگ اتنے عرصے سے وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بیس لڑکے ہیں پاکستانی ایک بھئی انڈین ہے اور اس کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ دی اٹینشن نہیں ہے وہ سکون سے وہاں پہ بھئی کٹھے ہیں لیکن شیب بھائی نے ویڈیو کافی اچھی بنائی ہے کیونکہ بھئی ایک پی ایم مہدی جی بھی ایک آبود آبود میں چلے گئے ہیں اور ہم یقین کرے اگر یہ بہت لکھی بند ہے نا اگر اس نے بھئی ایک انٹرویو لے لی اے پی ایم مہدی جی کا انٹرویو لیکن مجھے نہیں لگتا ہاں وہاں پہ جو سٹیڈیم میں لوگ ہوں گے ان کے ساتھ شیئر انٹریکشن ہو جائے باقی دے لوگ بھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا یہ کچھ بھی نہیں کہا سکتے نہیں مجھے نہیں لگتا کچھ بھی نہیں کہا سکتے کہ ہم وہاں انٹرویو انہوں نے کسی نیوز چینل کو نہیں دینا اتنے بڑے بڑے نیوز وغیرہ ویٹ کرتے ہیں تو یہ شویب چودری شاہد ہے کہ بھئی ایک لاکھ کو ان کا اگر ٹرائی کریں ایک دو نیچے اوپر ہو کر بھئی شاہد مطلب کہ چانس اس کو مل بھی جائے لیکن اگر چانس مل گیا نا اس کو ادھر سے اٹھا لے نا انہوں نے نہ ہی چانس ملے وہاں لوگوں سے ایک مل جل لے باقی ایک بیسٹ ویڈیو تھی اچھا میسج دیا انہوں نے اپنی طرف سے لوگوں نے سب کو اگر کوئی سمجھے تو امید کرتے ہیں آپ کو بھی پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے نہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے